ابھی ڈاکٹر آسیف محمود صاحب اور یاسی رمائیوں صاحب نے ایک امریکن ڈیلیگیشن کی میٹنگ کرائی ہے خان صاحب سے اور بڑے خوشگوار محول میں بڑی اچھی میٹنگ تھی اور آئیم تھینک فول کہ سارے جو جتنے بھی ڈیلیگیشن کے میمبر تھے سب سے زیادہ وہ خان صاحب کی ہیلتھ کے لیے اور پاکستان کے اندر موجودہ پولٹیکل بہران اور جو ڈیموکرسی کے اوپر جو بھی ممالک بلیو کرتے ہیں ان کا سخت سے بڑا کنسان یہ ہے کہ جمہوریت ہی عوام کے حقیقی مسائل کا حل ہے تو انہوں نے باقی وہ مزید بات خود بھی کریں گے اس کے اوپر کافی یقین دہانی کرائی کہ پاکستان میں ریل ڈیموکرسی کی بحالی کے لیے یہ اپنی کوششیں اور سرگل جاری رکھیں گے راجہ یاسی رمائیوں صاحب اور پھر میں آصف محمود صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کالیفونیا کی جو لیجسٹریٹر اسیمبلی ہے یہ ان کے ممبرز ہیں لیڈر آف دہ ہاؤس ہیں ڈیموکرسی پارٹی کے اور اس کے علاوہ سینئر ممبر ہیں پارلیمنٹ کے یہ یہاں بھی تشریف لائے ڈاکٹر آسف صاحب کے ساتھ کیونکہ پنجاب اور کالیفونیا سسٹر سٹیٹ اگریمنٹ جو ہماری ابھی بزشتہ گورنمنٹ کے دور میں جس کے سارا کام ہوا تھا تو ریسنٹی اگریمنٹ بھی سائن ہوا ہے تو آبیسلی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو لوگوں کو یہ حق کا اصل ہو کہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور یہی بات نے خان صاحب سے بھی کی کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو اور مینڈٹ کے ساتھ جو گورنمنٹ آئے اسی کے ساتھ کام کیا جائے گا جی اسلام علیکم سب سے پہلے ای وانٹو کانگرچلیٹ پنجاب کہ جو ہم نے ریزولیشن سائن کیا تھا کالیفورنیا اور پنجاب کا اس کی جگہ جاگتی تصویر ہے کہ کالیفورنیا کا ڈیلیگیشن یہاں پہ پنجاب میں موجود ہے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ڈیفرنٹ ریلیا سے مل رہا ہے کوپریشن بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے آج ہماری ملاقات پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے ڈیموکریسی کا ڈیموکریسی پہ ڈیسکیشن ہوا ڈیموکریسی is the heart and soul of امریکہ امریکہ کی پراغریس کی سب سے بڑی وجہ ڈیموکریسی ہے اسی پہ بات ہوئی ڈیموکریسی جو کہ تینٹیڈ نہ ہو ڈیموکریسی جو پریشیڈ نہ ہو ڈیموکریسی جس میں ڈیموکریسی جو کہ fair and transparent election ہو اس کو ڈیموکریسی ہم کہیں گے اور ہم اپنی پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ پاکستان میں true ڈیموکریسی آئے تاکہ پچھلے جو ایکسپیرینس ہوتے رہے ہیں ان کا حتم ہو اور عام انسان کی زندگی بہتر ہو ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم پنجاب کو یا پاکستان کو جو ہلپ کریں to elate the life of common person and خان صاحب has basically shared the same vision he wants to help people he wants to elate the life of people he wants to bring the prosperity and good future for our next generation میں ذرا ایک چیز یہاں پہ جسٹیفائی کر دوں کہ جب میں سسٹر سٹیٹ کا اوریجنلی پلان شروع کیا تھا اس وقت خان صاحب پرائم منیسٹر تھے سب سے پہلے میں نے خان صاحب سے بات کی تھی کہ میں یہ کرنے والا ہوں انہوں نے کہا ذرا اس کا مجھے ڈیٹیل بتاؤ we had discussion and he completely endorsed that plan اور یہ جب پلان شروع ہوا تھا جب پیٹی آئی کی گومنٹ تھی اور ہان سாب پرمینیسٹر تھی اور دو سال بادم نے سپس پرکuru زوجو جنب PIII میں ایک ہیڈیٹی نہیں ج یہاں انہوں نے کہ plaster سے اچھ why انہوں نے انہوں کی کیه ویوجہбы لیا ہے اور ب park خان صاحب سے سے اچھی انکہ محول Baoepend kommاء اور اچھے اور ، جسے ب معاوال میں بحب ہ وہ سپس پیوچھے۔ ہاں ہو گئ لگے ملویز ریز سبحثم أحافظ جنود ب drained انہوں نے İہم وقتی کیندمات کیا اور فکر کان کے لئے پاس آئjenے مختلف سوری فکستان اسلام علیکم لیکن ت내 زمان اجابا گا جلوًا باہری دنسان وردیم شاید جائے شکریہ هاتے ہیں وردیم شاید عامی سے پیعتا ہے فرمانا کاملے حقاکا ہے اس قلوبے کے پیشترے پیشترے پیشتر کے باتنی ان nước واردیم رنی دوائی جوی توگید ملون پیشتر کے باتنی توگید ملون سباہے باتنی کا پیشتر کا پیشتر دردیم سامن واردیم رسی باتنی ہماری شکریہ سکتا ہے ہمارے کسی دیاری حاصل تک کے ساتھ سکتا ہے ۔ جو چھوٹ نکم کر رہے ہماری کلیف تک کے ساتھ سکتا ہے ۔ کسی دیاری خودتا ہے رہنے لگتا ہے نے صرف ہماری کسی دیاری روزا ہے